بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شبہ جمعہ یعنی جمعہ اور جمعیرات کے درمینی رات اس دروش شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا وہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ اللہ وآلہ 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 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی نوسی روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شکر یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہ اللہ صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آئیے پڑھ لیتے ہیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد حتث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کیلئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لٹھتے ہیں حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بات مزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھلاک درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم صل على سیدنا محمد آدادا ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نو کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کونسی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھبر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم صل على محمد کما تحب وترضا لہ جزاکم اللہ خیرا میٹھو پیارے اسلامی بھائیو مکتبت المدینہ کے چند اعلانات سمات فرمال بیری بھائیو جزاکم اللہ مطلب 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 موسیقی